اسلام علیکم جید اس ہے شان چودلی کچھ روز قبل آپ نے گلشن اقبال کے علاقے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیکھی تھی جس میں ایک نائی کی دکان پہ تین ڈکیت داخل ہوتے ہیں اور پیچھے سے ایک شہری شڑر بن کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی ویڈیو نہیں تھی اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ وہ شخص تھا یہ وہ درندہ صفت شخص ہے جو لوگوں کو ان کی نقدی اور ان کو ان کی جان سے محروم کر دیتا ہے تھانا ہے موبینہ ٹاؤن کی پولیس نے زبردست کاروائی کرتے ہوئے اس شخص کو رفتار کیا وہی شخص ہے جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے جس میں تین ڈکیت ایک ہیڈریسر سالون کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور پیچھے سے ایک شہری شڑر بن کر دیتا ہے کیا واقعہ تھا اس دن آپ کس نیت سے اس دکان میں داخل ہوئے تھے آپ لوگوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے رومال مو پر لپیٹے ہوئے تھے اسلاح آپ کے پاس تھا جب آپ ڈکیتی کرن ایک گھر سے داخل ہوئے تو پیچھے سے شہری نے شڑر بند کر دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سر ہم لوگ اندر سے رستہ تھا وہاں سے نکل گئے دوسرے دروازے سے اندر گھر سے دروازہ تھا پیچھے کی طرف ایک دروازہ تھا تو جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے لوگوں کو ان کی نگدی سے محروم کی اور اتنے میں آپ کو پتا چلا کہ کسی نے شڑر گرا دیئے آپ لوگ کتنے لوگ تھے تین آپ لوگ تین لوگ کتنے عرصے سے مل کے ڈکیتیاں کر رہے ہو اور کراچی کے امن کو خراب کر رہے ہو سر میرے تو پہلی بار تھا یہ سر مجھے تو نہیں لگ پہلی بار والے اتنے دللے سے کسی دکان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے پہلی بار والی آپ کی باڈی لینگویج ہی نہیں تھی پہلی بار والی آپ کی چال ہی نہیں تھی جس طرح آپ جو ہے وہ ترم خان بن کے دکان کے اندر داخل ہوئے ہو اور پھر جس طرح آپ نے گیٹ بند ہونے پر واپسی کی طرف سپیڈ ماری ہے آپ شکل سے لگ ہی نہیں رہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ڈکیتی کی ہے آپ کا پورا کر ریکارڈ چیک کروایا ہے آپ آدھی مجرم ہیں سچ سچ بتائیں کتنے ڈکیتیاں مار چکے ہیں سر اس سے پہلے میرا کوئی ڈکیتیاں مار چکے ہیں سر یہ پہلی دفعہ میرا جو میتھانے بند ہو تو آپ کرنے کیا گئے تھے ادھر بال کٹانے گئے تھے ڈکیتی کرنے گئے تھے نا یا مٹھائی کھانے گئے تھے اندر کیا کرنے گئے تھے بتاؤ سر ڈکیتی کرنے گئے تھے نا تو آپ کے پاس اسلحہ جو تھا وہ کس کا تھا سر وہ ایک دوست نے دیا تھا دوست نے دیا تھا تو کسی کی جان بھی لیے کبھی نہیں کبھی دل میں خوف آیا ہے کوئی خوف خدا ہے کہ اگر کوئی انسان مزدوری کر رہا ہے صبح شام اپنے پیسے حق حلال کے کما گیا اگر پانچ دس ہزار کا موبائل لے لیتا ہے تو آپ لوگ اس سے اس سے وہ چھین کے لے جاؤ گے اگر وہ مضامت کرتا ہے تو اس کو اس کی جان کی بازی ہار جاتا ہے وہ اس کو گولی مار دیتے ہو کوئی شرم کوئی حیاء کوئی خدا کا خوف ہے ہے تو پہ شرم کیوں نہیں آتی سر آخری دفعہ ابھی زندگی میں دوبارہ نہیں ہوگا تعلق کہاں سے آپ کا میرا کشمیر سے زبان گونسی بولتے ہو کشمیری آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کے دیگر دو ساتھی تھے تو وہ کتنے عرصہ سے ڈگیتیاں کر رہے تھے سر ان کے ساتھ تو میرا پہلی بار ہے سر اس کلاہوں مجھے نہیں پتا ہے ٹھیک ہے وہ اسلح چلانا آپ کو انہوں نے سکھایا تھا یا پہلے سے چلاتے ہو سر اسلح تو چلانا آتا ہے پہلے سے تو باردات کس طرح کرتے تھے ایک موٹر سائیکل پہ تین لوگ جاتے تھے جس ہے وہ موٹر سائیکل بھی چوری کا ہوتا تھا نہیں وہ تو دوست کا ہی تھا دوست کا ہی تھا وہ جو آپ کے دیگر دو ساتھی تھے ان میں سے ایک کا تھا جی چوری کا ہی ہوگا نا وہ بھی یہ مجھے نہیں پتا ہے سر ٹھیک ہے تینوں کے پاس اسلح ہوتا تھا نہیں ایک کے پاس ہوتا تھا کس کے پاس آپ کے پاس نہیں کبھی میرے پاس تو آپ کہہ رہے ہوگا میں تو پہلی دفعہ ہوں تو یہ تو پھر آپ کا توکی نہیں بندہ کہ کبھی میرے پاس کبھی اس کے پاس جو پہلی دفعہ ہوتا ہے وہ تو اسلح رکھتا ہی نہیں ہے اس کو تو چلانا ہی نہیں آتا کیا کرتے تھے اس سے پہلے لے اس کمپنی میں کام کرتے تھے لے اس کمپنی میں تو دوبارہ اگر حکرلال کی روزی کرتے رہتے اس گناہوں نے گندے عمل میں نہ پڑتے تو آج آپ ان سلاکھوں کے بیچے نہ ہوتے بس سر غلطی ہوگی انسان سی ہوتی ہے دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا طریقہ بارداد کیا ہوتا تھا کس طرح نگتی وغیرہ چھینتے تھے کیا بولتے تھے جاتے ساتھ لوگوں کو کیا کچھ نہیں بولتے تھے سر پسٹل دیکھ کے ویسی ڈرے جاتے تھے پسٹل دیکھ کے لوگ ویسی دیکھے تھے کوئی شرم نہیں آرہی آپ کو آرہی ہے کیوں نہیں آرہی یہ بتاؤ جب وہ دروازہ بند ہو گیا نائی کی دکان کا اس کے بعد آپ لوگوں نے آپس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا بات چیت کی کیا بات چیت کی اللہ نے وہاں سے نکالنا تھا کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا وہاں سے وہ دکاندار جو تھے رستہ دکھا دیا وہاں سے وہ لوگ جا رہے تھے عملگو ان کی پیچھے چلے گئے اور ایک ساتھی آپ کا وہی عوام میں پکڑا گیا دو آپ لوگ پرار ہو گئے اس کی شکل دیکھ لیں جی یہ ابھی آپ کو شکل سے بہت معصوم آدمی نظر آرہا ہوگا نام کیا تمہارا زیا زیا نام کا یہ شخص ہے کہتا ہے کشمیر سے میرا تعلق ہے کراچی میں ورداتیں کرتا رہے وہی شخص ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پر تین ٹکیت ایک دکان میں داخل ہوتے ہیں نائی کی اور پیچھے سے شٹر بند ہو جاتا ہے